حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن سخت خبرہت کا خوف نہیں ہوگا نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے ایک وے شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑا اور اس طرح امامت کی مقتدی اس سے راضی رہے دوسرا وے شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے تیسرا وے شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتھتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے